السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائیوں دوستوں پدرکوں نوجوان ساتھیوں پیارے ماں بہنوں ابھی میں آپ کے سامنے قرآن کی آیات تلاوت کیا ہوں اس آیات کا مطلب بیان کرنے سے پہلے آپ کی صحت کے لیے کچھ اچھے سے جڑ بوٹیاں بتا دوں گا اُس جڑ بوٹیاں کو آپ استعمال کرتے رہیں گے ہر بیماری سے بچ کے رہیں گے دوستو بھائیوں وہ جڑ بوٹیاں کیا ہیں جس کا نام ہے امورتہ بڑلی اشوہ گندہ شتاوری اور اتیس یہ چار جڑ بوٹیاں ہیں میرے دوستوں اس میں یہ اتیس کی خیمت کم سے کم اکٹھارہ بیس ہزار روپے کیجی ہوتا ہے دوستوں اگر یہ دودھ کے ساتھ تھوڑا تھوڑا لیتے رہیں گے چڑ بوٹیاں بھی ملا کر میرے دوستوں سو سال کو بھی آپ جوان رہیں گے ہر بیماری سے بسکے رہیں گے بال سفید ہو جائیں گے بلکہ بوڑا پا آپ کو نہیں پکڑے گا جوان بن کے رہیں گے اللہ رب العزت قرآن میں فرما دیا اللہ ذی خلقہ فرس ہوا میں کوئی چیز بیکار کی نہیں بنایا ہر چیز میں فیدہ رکھ دیا میرے دوستوں شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے ہمیں تو جڑ بوٹیاں کھانے نہیں دیتا ہمیں ہاسپٹل میں بھلی کا بکرا بنا دیتا ہے اور ڈاکٹران کیا کرتے ہیں خسابہ بن کر خوب چھل دیتے ہیں میرے دوستوں ابھی ابھی میرے دوست مینگلور کے اندر میرے دوست میرے دوست کو خالی چھاتے میں دکھرائے کمر میں دکھرائے بول کر جا کر ٹیسٹ کرانے گئے دیڑھ لاکھ روپائے نکالیا ہے ڈاکٹر یہ ایک وال بند ہے بول کر میرے دوستوں یہ ایک وال بھی بن نہیں دو وال بھی بن نہیں یہ ڈراتے ہیں ڈاکٹر ڈراتے جان سے مار دیتے ہیں ڈاکٹر میرے دوستوں بھائیوں کیونکہ نو مہینے پیٹ میں رکھنے والا پروردگار نو مہینے تیار کرنے والا پروردگار اسے ہٹا کٹا پچیس تیس سال کا نو جوان بنانے والا پروردگار کیا اسے ہارٹ اٹاک دے دے گا کیا اسے کینسر دے کر جان سے مار دے گا نہیں میرے دوستوں انسان ڈر کے مر جاتا ہے اور ڈاکٹران بھی ڈرا کے مار دیتے ہیں جان سے میرے دوستوں بھائیوں ڈروں نہیں کیونکہ یہ کینسر اور شگر بی پی یہ سب ڈاکٹران دیتے ہو نامہ میرے دوستوں اللہ دیانی ہے نامہ میرے دوستوں انسان کو بیماریاں آتے ہیں بلکہ جڑ بوٹیوں سے وہ فنا بھی ہو جاتے ہیں بیماریاں دوستوں بھائیوں اس لئے ڈاکٹران کو پورا اتوار مت کیجئے ڈاکٹران کو استعمال کرنا ہے کیسے اچار اور پپڑ کی طرح ضرورت کے پر تھوڑا میرے دوستوں اللہ کے جڑ بوٹیاں خوب استعمال کرنا ہے تھوڑے کڑوے کسالے ہوتے ہیں انسان اگر عادت ڈال لیا ہمیشہ فائدے میں رہے گا آپ دیکھو میری میری نشانی آپ کے سامنے ساٹھ سال میں پورا بوڑا ہو چکا تھا ساٹھ سال میں کٹنی لیور خراب ہو چکے تھے شگر بی پی آ گیا تھا ہاں 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 کی شکایت آ گئی تھی میرے دوستوں ڈاکٹر مجھے آٹھ دن کا ٹیم دے دیئے تھے ڈاکٹر سودیر منگلور کے اندر ہاں ہاں اس بیان کو میرے ڈاکٹر سودیر بھی سنتے رہیں گے میرے ڈاکٹر سودیر مجھے آٹھ دن کا ٹیم دیئے تھے اور میرے ایک پیارے دوست غفور بھی غفور بھی میرے پیارے دوست پچاس ہزار روپے لائے تھے دینے کے لیے کیونکہ ڈاکٹر نے کہا اگر پچاس ہزار روپے خرچ کریں گے ان کے کٹنے آلیور ہم پاک کریں گے یہ بس سکیں گے ورنہ مر جائیں گے تو میرے پیارے دوست غفور بھی پچاس ہزار روپے دینے تیار ہو گئے تھے پھر میں نے انکار کیا نہیں میرے دوستوں پندرہ سال پہلے آج دیکھ لیجئے جب ہی میں ساٹھ سال میں پورا بڑا ہو چکا تھا اب ستر و پانچ اسی کے خریب ہو رہے ہیں اللہ پھر جوان بنا دیا پندرہ سال سے میرے دوستوں اس لئے حکمت آپ بھی جان لیجئے آپ کے جسم کے آپ ڈاکٹر بن جائیے آپ کے گاڑی کے آپ میکانک بن جائیے پورے کا پورے ڈاکٹروں کے حوالے مت ہو جائیے میرے دوستوں اس لئے اللہ رب العزت آپ کو انسان بنایا ہے سمجھ دیا ہے سمجھ سے کام لیجئے دوستوں بھائیوں کیونکہ جو جڑ بوٹیاں آپ کو بتایا ہوں میں ان جڑ بوٹیوں کو استعمال کیجئے کیونکہ یہ جڑ بوٹیاں انسانوں کے لیے بنایا ہے خالی جانوروں کے لیے نہیں آج جانور کھا رہے ہیں جو کوئی جانور کو بی پی شگر نہیں کوئی جانور کو کیانسر ہٹ اٹاک نہیں کیا مست ہیں جانور بلکہ انسان کو ہے کیوں انسان جانور سے بتر بن گیا نئی کھانے کے چیزیں کھانا شروع کر دیا دوستوں کیا بیڈی سگرٹ جانور پیتے ہیں نہیں کیا گانجا جانور مارتے ہیں نہیں کیا شراب برانڈی جانور مارتے ہیں نہیں یہ انسان ہو کو جانور سے بتر ہو گیا نئی کھانے کے چیزیں کھانا شروع کر لیا نئی پینے کے چیزیں پینا شروع کر لیا آج انسان گھاٹے میں آ گیا میرے دوستوں بھائیوں میں بینگلوٹ کو آیا ہوں توکل مستان درگا کے باجو میرا روم ہے بیس پوچھے نمبر میں میں ہوں میں آپ کے لئے دوائیں لیا ہوں کیونکہ میرے بینگلوٹ میں سات میرے دوستوں دوے کا جا آرڈر دیئے تھے ان کے لئے میں دوائیں لیا ہوں میرے دوستوں اور خیمتی خیمتی جڑبوٹیاں بنا کر آپ کے لئے لیا ہوں میرے دوستوں اس لئے آپ آ کر دوائیں لے کر جائیے کیونکہ دیکھو میں لاکھوں آدمی کو فری ٹرکمنٹ دے رہا ہوں فری باتیں بتا رہا ہوں آس تک کسی کے پاس بھیک نہیں مانگا میرے دوستوں اللہ گواہ ہے آس تک میرے پاس آدھا تو اللہ سننا نہیں دوستوں جھوٹے کے پر اللہ کی لانت ہے میرے دوستوں آدھا تو اللہ سننا میرے جروع گلے میں میرے بیٹیاں کے پاس آدھا تو اللہ سننا بھی because کماروں کھا رہا میرے دوستوں اس لئے میں ایک قیمتی آئیٹم ہاں دال کر قیمتی جڑوٹیں دال کر میں بنا لے کر آیا ہوں آپ لے آ کر کھائیے اللہ آپ کو شفا دے گا کیونکہ میرے دوے کے اندر ایک پیشنلٹی کیا ہے کہ تو اللہ کا فضل مل گئے جس کی دوہ میں اللہ کا فضل ملتا ہے وہاں شفا ہی شفا ہے میرے دوستوں اس لئے مجھے بھی انیالمت کیجئے جی ہاں مجھے بھی انیالمت کیجئے دوستوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس انسان کے اوپر رحم نہیں کرتا جو انسان انسان کے اوپر رحم نہیں کرتا یاد رکھو تمہیں زمین والوں کے اوپر رحم کرو عرش والا تمہارا پر رحم کرتا میرے دوستوں اس لئے میں ہاتھ کے پیسے دال کر یہ دوائیں بنا لے کر آیا ہوں آپ اللہ کو دے رہے ہیں سمجھ کر اللہ کی راہے میں خرش کر رہے ہیں سمجھ کر دل سے دے کر لے کر جائیے اللہ آپ کو شفا دے گا ورنہ ڈاکٹرہ نکال لیں گے دوستوں چکے تو بھی ہاتھ ٹربل بول کو لاکھ اور روپے نکال لیتے ہیں کٹنیا ٹربل بول کو لاکھ اور روپے نکال لیتے ہیں ڈاکٹروں کو دے دیتے ہیں اگر ہم جیسے حکیموں کو نہیں دیں گے یہ ظلم کرے جسا میرے دوستوں اس لئے ظلم مت کیجئے دوستوں آ کر لے کر جائیے اللہ آپ کو شفا دے گا اور جو آیات میں آپ کے سامنے تلاوت کیا میرے دوستوں آیات کا مطلب بیان کرنے سے پہلے یہ ایک بات بولتا ہوں سن لیجئے اللہ غنیوں کو بہت پسند کرتا ہے سخیوں کو بہت پسند کرتا ہے مہربانوں کے اوپر اللہ رحم کرتا ہے یاد رکھ لو میرے دوست میرے دوست عبدالروف پتکی میرے دوستوں دیکھو کیسا وہ اللہ کا دائی ہے وہ کیسے میرے پروردگار کا سپائی ہے عبدالروف پتکی ہاں جیسا باٹ رہا ہے اللہ خوب دے رہا ہے ہر سال کھڑوڑوں روپائیں کے کتابیں بڑھتا ہے میرا بھائی کھڑوڑوں روپائیں کے انیفارم بڑھتا ہے میرا بھائی اور یہ دیکھتا نہیں انہیں ہندو ہے انہیں کرسچنس ہے انہیں وہ پارٹی کا انہیں یہ پارٹی کا انہیں یہ جماعت کا انہیں وہ جماعت کا میرا بھائی عبدالروف پتکی کبھی تاثب نہیں ہے کبھی کسی کے اوپر جو ہے عدعوت نہیں ہے سب سے پیار کرتا ہے میرا بھائی سب سے محبت کرتا ہے اللہ دیکھو اسے کیسے نماز رہا ہے اسی طرح ضمیر حامد خان میرے دوست وہ بھی سخی ہیں وہ بھی باٹنے والے خوم کو نہیں دیکھتے کوئی سی ذات ملک کو نہیں دیکھتے سب کے پر مہربانی کرتے ہیں میرے دوستوں تم بھی ویسے ہی جیو دیکھو اللہ تمہارے سامنے دو مثالوں کو خائم کر دیا مینگلور کے اندر عبدالروف پتکی کو ایک توہیت کا چڑھاک بنا کے کھڑا دیا ایک حاتیم تائی بنا کے کھڑا کر دیا اور بینگلور میں ضمیر حامد خان کو ایک حاتیم تائی بنا کھڑا کرے اللہ میرے دوستوں بھائیوں اس لئے تم باٹو جو باٹو یہ وہ بڑے گا جو رکھو یہ وہ سڑے گا رکھو سڑا انہوں کو ہمارا انکھان کے سامنے کتے کی کوروڑا پتیاں کتے کی عربو پتیاں سڑا کو چلے گے سڑ کو چلے گے ہاتھ آنکھ کٹ لے کو پاوانکھ کٹ لے کو لاکھوں روپے ہاتھ پٹلانگو بھر کو پوری زمین چھوڑ کو چلے گے ایک انجوی ساتھ لے کو گئے نہیں ایسے کتے کی عربو پتیاں کربو پتیاں دنیا میں سڑ کو چلے گے آج تک ان کی زمین بھی سڑ دے ان کی دولت بھی سڑ دے شاید انہوں بھی خبروں میں سڑتے رہیں گے میرے دوستوں تمہیں اس طرح نہ کرو تمہیں تو اللہ کے دائی بنو تمہیں تو سخی بنو اللہ یہاں بھی عزت نوازتا ہے مرنے کے بعد وہاں بھی عزت نوازتا ہے کیونکہ حدیثِ خدسی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے جبرائیل سے اے جبرائیل میں اس بندے کے اوپر اس بندے سے بھی محبت کر رہا ہوں اس بندے سے مجھے پیار ہے اے جبرائیل تم بھی اس بندے سے محبت کرو اس بندے سے پیار کرو پھر جبریل آتے ہیں میکائل کے پاس اسرائیل کے پاس اسرائیل کے پاس اور سارے فرشتوں کے پاس آ کر بولتے ہیں اے فرشتوں اللہ اس بندے سے محبت کر رہا ہے اللہ اس بندے سے پیار کر رہا ہے تم بھی اس بندے سے پیار محبت کرو پھر وہ فرشتے زمین کے اوپر آتے ہیں دریندوں سے چریندوں سے پریندوں سے اعلان کرتے ہیں اے چریندو دریندو پریندو اس انسان سے اللہ محبت کر رہا ہے اس انسان سے فرشتے محبت کر رہے ہیں اس انسان سے تم بھی محبت کرو اعلان کرتے ہیں اسی طرح پھر انسانوں کے اندر اعلان ہوتا ہے اے انسانوں اس انسان سے محبت کرو جس انسان سے اللہ محبت کر رہے ہیں جس انسان سے فرشتے محبت کر رہی ہیں تم بھی اس سے محبت کرو پھر انسانوں کے جلوں کے اوپر اعلان ہوتا ہے دیکھو ہمارے سری رام جی کیسے سخی تھے ہمارے سری رام جی خیامت تک رام جی کا نام باقی رہ گیا اسی طرح سری کرشن جی خیامت تک سخی باقی رہ گئے رام اور کرشن کا نام کیوں باقی ہے عیسیٰ علیہ السلام کا نام کیوں باقی ہے محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیوں باقی ہے اب ابو بکر صدیق عمر عثمان علی حضرت بلال ان لوگوں کا نام کیوں باقی ہے ان کو سب اللہ محبت کریا ان کو سب دنیا محبت کری اور چرندے پرندے محبت کرے خیامت تک ان کو محبت کرے لوگ میرے دوستوں اس طرح تم بھی اگر انہی کے ساتھ ملنا ہے تم بھی لوگوں سے محبت کرنا سکھو لوگوں کے پر احسان کرنا سکھو لوگوں کے اوپر رحم و کرم کرنا سکھو لوگوں کے درد کو اپنا درد سمجھو اور لوگوں کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھو ان کی مصیبت کو دور کرو یہ نہ دیکھو یہ کونسی ذات کا یہ کونسی پارٹی کا یہ کونسی جماعت کا یہ کونسے گروپ کا یہ نہ دیکھو میرے دوستوں آج ایسے کم مخل لوگ ہیں اللہ مخل دینے کے بعد بھی مخل کو استعمال نہیں کرتے احسان کرنے کے ٹیمپ پر پوچھتیں کونسی جماعت کا وہ جماعت کا مشرق میں اسے نہیں کرتا وہ جماعت کا بیدتی میں اسے نہیں کرتا وہ جماعت کا جو ہے وہ کا کافر میں اسے نہیں کرتا یہ نادانی کی بات ہے میرے دوستوں احسان کرنے والا کبھی گروپ بازی کو نہیں دیکھتا کبھی فرخہ پرستی کو نہیں دیکھتا وہ سب پر احسان کرتا ہے جیسے آپ سنے رہیں گے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ اپنے مہمان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے جب تک مہمان کو نہ لے گو جاتے ان کے حلاخ میں نوالہ نہیں اترتا تھا عادت پڑ گئی تھی آدھ کسی کو اپنے گھر کو لے کر نہیں جاتے کسی مہمان کو کھانا نہیں کھلاتے ہوتلا میں کھالیوں بلکو دیال تھی بلکہ گھر کو نہیں بلا لگ جاتے میرے دوستوں گھر کی برکت آور ہے میرے دوستوں جاتے رہیں گے آپ جو کھاتے ہیں وہ کھلاتے رہیں گے یاد رکھو خیامت تک تمہاری عزت کو اللہ بڑھاتا رہے گا کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے کھلانا اللہ کا کام ہے رحم و کرم کرنا یہ اللہ کا کام ہے میرے دوستوں اگر وہ کام آپ لے لیں گے اللہ خیامت تک تمہاری عزت کو بڑھاتا رہے گا خیامت تک تمہیں محبت کرتا رہے گا میرے دوستوں یاد رکھو السلام جب مہمان ملا مہمان کو لے کر گھر کو گئے میرے دوستوں جا کر کھانے کو بٹھائے کھانا کے وقت ہاتھ پکڑ لیے بسم اللہ کہو اللہ کا نام لیو کھانے اللہ کا نام لیو کھانے کے ٹیمپر تو اس نے اس مہمان نے کہنے لگا میں تیرے اللہ کو نہیں مانتا میں تو آگ کی پوجہ کرنے والا میں تو صورت کو خدا سمجھنے والا میں تیرے اللہ کو نہیں مانتا اتنا بولنا تھا ابراہیم علیہ السلام اپنے دستر خان سے اٹھا کر بھگاتے ہیں تو اللہ کو نہیں مانتا اللہ کی زمین پر جیتا ہے اللہ کا دیاوہ کھاتا ہے پھر اللہ کو نہیں مانتا چلیا میرے دستر خان پر سے تو بھگانا تھا اتنے میں جبرائیل آتے ہیں ابراہیم سے کہتے ہیں اے ابراہیم اس انسان کو سووں کے ساتھ سال اللہ کھلا رہا ہے بلکہ وہ اللہ کو مانتا نہیں بلکہ تو یہ ایک مرتبہ اللہ کا نام نہیں لیا بل کر اسے اٹھا کر بھگا رہا ہے اس کے دل کو درد دے رہا ہے اللہ چیرے سے ناراض ہے اتنا بلنا تھا بھاگ کر جا کے پکڑے کے آتے ہیں بلتے تو اللہ کو مانتا بھی نکو تو بھی کھالے کو جابا میرے دوستو بھائیوں احسان کرنے والا کبھی یہ نہیں دیکھتا اس کا آخیدہ کیا ہے یہ جماعت کونسی یہ پارٹی کونسی یہ نہیں دیکھتا میرے دوستو یہی تو ہمیں خرار کرتے ہیں اللہ سے خل انہ سلاتی میری عبادت صرف اللہ کے لئے عبادت لوگوں کو بتانے کے لئے نہیں کرنا میرے دوستو عبادت اللہ کو منوانے کے لئے کرنا میرے دوستو عبادت لوگوں کو دکھانے کے لئے نہیں کرنا عبادت اللہ کو خوش کرنے کے لئے کرنا جو بھی کرنا صرف اللہ کے لئے کرنا میرے دوستو اللہ کے لئے خرچ کروں گا اللہ کے سوا کسی اور کے لئے خرچ نہیں کروں گا جو بھی کروں گا میں اللہ کی خوشی کے لئے میں اللہ کی خوشی کے لئے خرچ کروں گا یہی تو اقرار کر رہے ہیں ونسو کی اوہ ماہی آیا میری بوت اللہ کے لئے میرا زندہ رہنا اوہ ماہی آیا میں زندہ رہوں گا میرے رب کے لئے میں زندہ رہوں گا میرے رب کی پہچان دنیا کو کرانے کے لئے میں زندہ رہوں گا میرے اللہ کے نعمت دنیا کو باٹنے کے لئے وہ ماہی آیا وہ مماتی میں مروں گا اللہ کے لئے اللہ کی پہچان کراتا کراتا توہید کی پہچان کراتا کراتا آخر نبی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی پہچان کراتا کراتا میں مروں گا وہ مماتی للہ رب العالمین خالص اللہ کے لئے لا شریکہ لہو میں گوائی دیتا ہوں اللہ کے ساتھ کوئی انسان شریک نہیں ہے کوئی مہتمہ شریک نہیں ہے اور اللہ کے ساتھ کوئی پیغمبر شریک نہیں ہے کوئی اولیاء شریک نہیں ہے میں گوائی دیتا ہوں لا شریکہ لہو میں اللہ کا غلام ہوں اللہ ہی میرا مالک ہے میں اللہ کے سوا کسی کا غلام نہیں میں اللہ کے سوا کسی کو مالک نہیں مانتا میں اللہ کے سوا کسی کا سجدہ نہیں کرتا اللہ کے سوا کسی دردر کا بھیکاری نہیں بنتا میں اللہ ہی کا غلام ہوں اور چاند وہی پھل اٹھا کر تجھے دیتی ہے زمین اسی طرح یاد رکھ ہوا ڈبل آکٹنگ نہیں کرتی کیتی ہونا وہ تیز دیتی ہے ہوا ہوا ڈبل آکٹنگ نہیں کرتی میرے دوستوں اسی طرح کوئی جانور بھی ڈبل آکٹنگ نہیں کرتا کتہ کبھی شیر کی آکٹنگ نہیں کرتا شیر کبھی کتے کی آکٹنگ نہیں کرتا کوئی کبھی کوئی کی آکٹنگ نہیں کرتا کوئی کبھی کوئی کی آکٹنگ نہیں کرتی میرے دوستوں سب سنگل سنگل آکٹنگ کرتے ہیں یہ انسان ایسا نمک حرام ہے ڈبل آکٹنگ کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے اللہ کو دھوکا دیتا ہے اللہ والوں کو دھوکا دیتا ہے ڈبل آکٹنگ کر کے منافعوں کو جہنم کو جاتا ہے یہ انسان کی بدنصیبی ہے اس لیے سنگل ایکٹنگ کرو مومن بنو یہ کائنات کی ہر چیز مومن ہے یہ کائنات کی ہر چیز مسلم ہے تم بھی مومن اور مسلم بنو مرنے سے پہلے جنت میں بادشاہ بن کے چل جاؤ گے جب جنت میں چل جاؤ گے وہاں کبھی سر کا درد نہیں وہاں کبھی پیٹ کا درد نہیں وہاں بڑاپا نہیں وہاں موت نہیں وہاں حیبت نہیں وہاں ہمیشہ مزا کرنے کا گھر ہے من مانی زندگی کرنے کا گھر ہے اگر تمہیں جنت میں بادشاہ بن کو جانا ہے یہاں تمہیں خالص اللہ کے غلام بننا ہے اللہ کے سوا کسی کے غلام نہیں بننا اللہ ہی کی عبادت کرنا اللہ کے سوا کسی انسانوں کی عبادت نہیں کرنا اللہ ہی سے مانگنا اللہ کے سوا کسی انسانوں سے نہیں مانگنا یہی ایک امتحان ہے میرے دوستوں کہتے ہو وفادار وفا کر کے بتاؤ کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور ہے جب تم وفا کا دعویٰ کرتے ہو ذرا وفا کر کو دکھاؤ میرے دو اسی لئے ایک شاعر کہتا ہے ہم نے مانا اللہ اس کے رسول کی محبت نفس قائشات برباد کر دی ہے ہم نے مانا اللہ اس کے رسول کی محبت دنیا کے قائشات برباد کرتی ہے پھر شاعر کہتا ہے یہ کیا کم ہے کہ دنیا پہ مر جانے پہ دنیا یاد کرتی ہے جیسے مر جانے پہ سیری رام جی کو دنیا یاد کر رہی ہے سیری کرشن جی کو دنیا یاد کر رہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا یاد کر رہی ہے صحابہ کرام کو دنیا یاد کر رہی ہے اولیاء اللہ کو دنیا یاد کر رہی ہے میرے دوستو اس طرح تمہیں بھی دنیا یاد کرے گی محبت کرے گی اللہ کے لئے جیو اللہ کے لئے مرو یہ کیشت بار بار سنو اور ان کے واتساپ میں ڈالتے رہو اسے بار بار سنتے رہو میرے سے اچھے بولنے والے بن جائیں گے دیکھو میں ایک ایسا انسان ہوں آپ کے سامنے پندرہ سال پہلے ہیبڑ تھا انپڑ تھا میں میرے دوست عبدالروف پتکی مجھے پن اور کافیاں دلائے تھے سکھنے کے لئے میرے دوستو آج ان کی بنیاد پن اور کافی مجھے کہاں تک لے کر جائی ہے آپ دیکھ لیجئے دو کڑوڑ میرے فیان ہیں دو کڑوڑ آدمی میرے مرنے پر روے گے اور مجھے دعا کریں گے میرے دوستو اس لئے تم بھی علم کا فیدہ اٹھاؤ علم سکھو دیکھو پندرہ سال پہلے ہیبڑ تھا انپڑ تھا لکھا پڑا نہیں تھا آج پندرہ سال سے میرے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں دو کڑوڑ لوگ میرے فیان ہیں میرے مرنے پر دعا کریں گے روے گے میری محفرت کی دعا کریں گے میرے دوستوں یہ میرے عبدالروف پتکی میرے عبدالروف پتکی کی بنیاد ہے کیونکہ وہ پینر کافی دلا کر اور میرے کو گلے کی پٹی پکڑ کر بھائے بولے تھے اس طرح میں ہی تمہیں قیامت کی دن پکڑوں گا اگر میرے صحاب اچھے اچھے کام نہیں لیں گے دین کے کام نہیں لیں گے اس طرح مجھے بولے تھے میرے دوستوں بھائیوں اس لئے مخلیصوں سے محبت کرو اللہ والوں سے محبت کرو اللہ تمہارے سے محبت کرے گا میرے دوستوں بھائیوں اسے خوب لیک کرو شیئر کرو میرا فون نمبر لے لیو 9343560908 میرے دوستوں فون کرتے رہو اور دوسرا ایک فون ہے وہ بھی لے لو میرے دوستوں 9113579137 اور تیسرا نمبر لے لو 9972093792 یہ تین نمبر بھی ہیں میرے دوستوں لے لو انشاءاللہ فون کرتے رہو معلومات کر لیتے رہو اور اسے بار بار سنو میرے دوستوں کیونکہ بار بار سنیں گے میرے سے اچھا بولنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ کھڑوڑا آدمی آپ کو محبت کرنے والے ہو جائیں گے فرشتے محبت کرنے والے ہو جائیں گے اور انبیاء اولیاء محبت کرنے والے ہو جائیں گے رب کائنات محبت کرنے والا ہو جائے گا جب تک زندے رہے گے جائے ہو جاؤ گے مرو گے تو وجائے ہو جاؤ گے اسی لئے آخر میں فرشتہ آ کر کہے گا تیری خاموش زندگی اے مومن یہ فریاد پیدا کرتی ہے تو ہو خبر میں تیری صدایں ہو دنیا اور آسمانوں میں میرے دوستوں اس طرح بول کر پیار محبت سے لے کر جائیں گے آسمانوں میں تمہارا فنکشن ہوگا فرشتوں میں تمہارا فنکشن ہوگا ہورو ملائک میں تمہارا فنکشن ہوگا تمہاری عزت ہوگی عزت کے ساتھ عزت والوں کے ساتھ میں داخل کر دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں بینگلوڈ میں دو تین دن رہوں گا آ کر لے کر جائیے اور شوق سے آئیے خرید دیئے جو تیمی درکار ہے خرص کی امید پہ آنا یہاں بیکار ہے میرے دوستوں اگر فکر بھی لے کر جائیں گے وہ دوے میں اثر نہیں ہوگا